تو میں آخر میں اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ والے جو چار لوگوں کی اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا جب پچیس میں کو ہمارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ ذرا سنتے جائے میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے میرا جینا مرنا یہاں ہے اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ نیوٹرلز کا پیچھے سے پریشر ہے پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہے اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی میں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہا پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا پھر سنتے جائیں ہمیں یہ جو اپوزیشن ہیں یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنے کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو جو ہوا شباز گل سے ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشد ہمیں تو پتہ ہی نہیں جائی پیچھے سے ہوا ہے کچھ وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے آپ طرح یہ سنے کہ یہ جو آپ کے اس وقت خیر خواب بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں یہ کیا کہتے جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام پہ تحریک کے عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے یہاں پر عدم اعتماد کو جو نظام ہے اسٹیبلش بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے ایک ادار نہیں چاہتے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عموم کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پہ ہو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہوئے ہیں جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھ قوت کے طور پہ پارلیمنٹ پہ یعنی بکنم خود جو ہے وجود ہے سو سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کون کس کو بدنام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ذرا سنتے رہیں ہمیں ہمیں پیغام آتا ہے میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ایجنسی سے جی کہ جی آپ کیا کر رہے گئے تھے